یاسر بھئی اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں پاکستان کی بریزوان بڑا کنسسٹنٹ ہیں بڑا چاہ پرفارم کر رہے ہیں بابر کی تو ایک الگی کلاس ہے انڈیا سے اگر ہم دیکھیں تو ورات کوہلی اور شبن گل وہ آج کل بلکہ وہ تو کبھی بس وہ پوائنٹس پوائنٹس سے بابر کے ساتھ ان کا وہ چل رہا ہے تو آپ ان چاروں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کیسے کمپیر کر رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کون زیادہ بہتر جائے گا اور پاکستان میں کون زی کر سکتے کبھی سب کی اپنی اپنی کلاس ہے بابر عظم جو ہے ایک تو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے پاس اللہ نے بہت صلائیت دی ہوئی ہے بہت ٹیلنٹ ہے بہت ٹائم ہے کھین لیں گا ٹھیک ہے اور ان کی ہینڈ آئی کارڈینیشن بہت اچھی ہے بہت زیادہ آگے بھی نہیں جاتے پیچھے ہی نہیں جاتے ادھر ہی یہ ہے نا بال مینج کرتے ہیں ادھر ہی ٹائم کرتے ہیں بڑی کوالیٹی ہے اگر آپ ورات کوہلی کی بات کریں تو میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ 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 ہی ایس ای گریٹ پلیر ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں وہ فنیشر ہے ٹھیک ہے وہ اپنے لیے خود ہی سکرپ بناتا ہے اپنا خود ہی وہ وہ کہتے ہیں نا سکرپ بنا کے اور خود ہی جو ہے وہ ایک کرتے ہیں خود ہی فنیش کرتے ہیں بہت لو آپ دیکھیں اسی طرح وہ اس کی یہ کوالیٹی ہے اس کی تو وہ جو ہے بہت بڑا آرٹسٹ ہے دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو آسٹریلیا میں جس میں اس نے حارس روف کو سیدھا چکہ مارا تھا اب وہ پورا میچ اگر آپ سونیریو کو چیک کریں وہ پورا ورات کے گرد گھوم رہا تھا ٹھیک ہے پھر آپ اس ورل کپ میں دیکھیں ایک میچ جس میں لاس بول پہ بنگلہ دیش کے اگیز آخری بول پہ چکہ مار رہا ہے اور اس نے وہ کیا ہے تو ہیس ایک گریٹ پلیر ٹھیک ہے بابر بہت کوالیٹی ہے لیکن بابر وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کو ٹائم لگے گا اچھا ورات کولی تک ورات کولی تک تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن جس سپیڈ سے جا رہا ہے ما شاء اللہ اللہ کے اسی طرح پرفارم کرتا رہے انشاء اللہ اللہ اس سے بھی بہتر پرفارم کروائے اس سے بھی اچھا اس کو اللہ اس سے زیادہ اس کو کامیاب کرے ترقی دے کونسسٹینسی کی ٹو سکسیس کونسسٹینسی جو ہوگی اس کی جتنی زیادہ ہوگی جتنے میچز جتائے گئے میچ وننگ کرے گا میچ وننگ اننگ بہت ضروری ہے کرنچ مومنٹس میں یہاں پہ پاکستان کو ضرورت ہو وہاں پہ یہ میچز جتائے اچھی ٹیموں کے اگینسٹ جتائے سائکلوجیکل ایج اس کا ہو ٹیموں پہ اس پہ کسی ٹیم کا سائکلوجیکل ایج نہ ہو ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے تو میرے خواہد سے انشاء اللہ یہ he will be there انشاء اللہ یاسر بھئی کوئی آپ نے پہلے ہمیں بڑے مزے کے دو واقعہ سنا ہے اس طرح کے واقعہ سنا ہے وہ واقعہ سا ان کے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ یہ ٹیم کے کس قسم کی شیطانیہ اور شرارتیں میں شیطانیہ پوزٹیف میں اچھے ایک دفعہ نا کیا ہوا کہ ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے اور ہم لوگ کا ہوتل اور گراؤنڈ کے بیچ میں پرت میں میں آج تھا ہوتل اور گراؤنڈ کے بیچ میں ایک پارک تھا پارک میں تقریباً آپ دیکھ لیں سکس فیٹ ٹین فیٹ ٹوالف فیٹ ٹوالف فیٹ کا ایک پانٹ تھا جس طرح وہ کہتے ہیں نہر چھوٹی نہر چھوٹا سا ایک وہ پارک میں انہیں نے بنایا ہوا تھا آرٹیفیشل ہی تھا اس کے اوپر پل بنا ہوا تھا ہم پل سے جاتے تھے تو رانہ نفید بھی تھا اس ٹور پہ تو رانہ مجھے کہتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے میں جمپ ماروں تو شرط لگاتے ہو میں نے کہا یہ اتنا بڑا میں نے کہا لگا دے میں کہتا ہے سو ڈالر میں نے کہا سو ڈالر تو آیا ہی آیا لیکن میں مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ کئی خدا نخصدہ تھوڑا سا سلپ ہو گیا تو اس کو کوئی انجری نہ ہو جائے تو بڑا ہیسی ٹیٹلی میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے نہیں نہیں کہتا ہے شرط ہے شرط ہے میں نے کہا یار میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار چلو تم لگانا چاہتے ہو تو لگاؤ میں نے کہا سی گپ لگا رہا ہے میں نے کہا شاید آ کے رکھ جائے یار جوان کہا وہاں سے آیا جمپ لگائی اور بارہ فٹ کا وہ کراس کر دی ہے جمپ لگا کے اچھا اور ابھی میں ہوتل پہنچا ابھی کمرے میں ٹک 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 سو ڈالر پھر دیا آپ نے تو پھر میں نے دیا کہاں چھوڑنا ہے اسٹریلین ڈالر یا امریکن ڈالر تھے امریکن ڈالر تھے اچھا آپ نے پھر سو ڈالر کا نقصان پہ ہاں اس وقت سو روپے کا تھا ڈالر تو خیر رہ گئے ہاں میں کہاں یہ لے یار کیوں نہیں پھر میں سوچا یار واقعی سوڑا ہاں سوڑا شرط لگائی ہے میں کہا لے